السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ کیا اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کو مسئیبتیں آلام اور پریشانیوں کا سامنا نہ ہو یا کبھی بھی نہ ہوا ہو تو یقیناً آپ کی جانب سے جواب یہی ہوگا کہ شاید کوئی انسان ایسا ہو جس کے اوپر کبھی کوئی مسئیبت اور پریشانی نہ آئی ہو یعنی صاف ظاہر ہے یہ بات کہ مسائیب آلام پریشانیاں تکالیف غم ٹینشنیں مشکلات حالات سب کے اوپر آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مسائیب تکالیف پریشانیوں اور ٹینشنوں اور تنگیوں اور حالات کو بالکل لڑ کر کے گزار دیتے ہیں اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے کبھی بھی وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے کبھی بھی گھٹنے اپنے نہیں گراتے کبھی بھی اپنا منوبل کمزور نہیں ہونے دیتے حوصلے کو شکست نہیں کھانے دیتے میدان میں ڈٹے رہتے ہیں یاد رکھیں جو لوگ مسائیب اور تنگیوں اور پریشانیوں حالات اور مسائیب کے ساتھ اپنی زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں ہتھیار نہیں ڈالتے اور گھٹنے نہیں ٹیکتے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے ایسے ہی لوگ زندگی میں کچھ بڑا کر گزرتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ ان اس دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو فتح کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان مسئیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں پریشانیوں سے ان کے اندر کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے اور ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں تنگی اور حالات کو دیکھ کر کے گھبرانے لگتے ہیں جو انسان ایسا ہو جس کے اندر حالات کو دیکھ کر کے میدان چھوڑنے کو جی چاہے اور جو اپنی کمزوری چھپانے کے لیے یوں کہے کہ شاید اللہ تعالی نے میرے مقدر میں یہ کامیہ بھی نہیں لکھی شاید اللہ تعالی نے میرے نصیب میں یہ چیز نہیں لکھی شاید اللہ تعالی مجھے یہ چیز دینا نہیں چاہتا جو شاید شاید لگا کر اگر مگر کر کر کے میدان چھوڑ دیتے ہیں ایسے انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور بہت سارے لوگ تقدیر کے بہانے کے علاوہ یہ عذر کر لیتے ہیں کہ دعا کریں گے اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کرے اور دعا کے بھروسے وہ مشکلوں کا چیلنج قبول کرنے کے بجائے پریشانیوں کے سامنے ڈٹ جانے کے بجائے وہ صرف دعا اور مسلح تک اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھ لیتے ہیں جو بندہ جو انسان مشکلوں کے وقت تقدیر کے سہارے مشکلوں سے لڑنا چھوڑ دے اور جو بندہ جو انسان جو مشکلوں اور پریشانیوں کے وقت پریشانیوں اور مسئیبتوں سے لڑنے کے بجائے دعا کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیں دعا ساتھ میں ہو تقدیر پر ایمان اور یقین ضرور ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری کوشش ظاہری جدو جہد ظاہری محنت جتنا ہمارے بس میں ہیں اتنی تگو دو اتنی بھاگ دوڑ اتنا ہاتھ پیر مارنا اگر ہم کر رہے ہیں ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو ہی ہم کامیاب ہوں گے تب ہی ہم منزل تک پہنچیں گے ورنہ دعا کے سہارے اور تقدیر کے اوپر بھروسہ کر کے اگر ہم ہاتھ پیچھیں کھینچ لیں گے تو کبھی زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی ایک بات مجھے بتائیں وہ لوگ جو دعا کے سہارے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تقدیر کا ڈھون کر کے نصیب کا رونا رو کر کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں کیا ان کے پاس اس بات کا کامل یقین ہے کہ ان کے مقدر میں یہی ہے کہ وہ چیز جس کو وہ پانا چاہتے ہیں کبھی نہیں ملے گی اگر ہے تو پھر ثبوت دے کہ ہاں ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں ہمارے مقدر میں اس چیز کا نامل نہیں ہے جب ہمارے پاس ملنے اور ناملنے کامیابی ملنے اور ناملنے پر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم حمت کیوں ہاریں ہم میدان کیوں چھوڑیں ہم گھٹنے کیوں ٹیک دیں ہم ہتیار کیوں ڈال دیں یاد رکھیں اگر تقدیر اور دعا ہی اصل اللہ کا حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کبھی بھی بدر میں نہ جاتے اور وہ یہ سمجھ لیتے اللہ نے جنگ بدر میں ہماری فتح لکھی ہے ہمارے مقدر میں جنگ بدر کی فتح ہے تو وہ ہمارے جائے بغیر ہی فتح ہو جائے گا اگر وہ یہ سمجھتے کہ دعا کرنے سے جنگ بدر فتح ہو جائے گی بدر میں ہمیں فتح نصیب ہوگی تو وہ دعا کرتے کیوں بال بچوں کو چھوڑ کر اپنے سے دو گناہ زیادہ والی تعداد کے ساتھ وہ کیوں بھیڑ گئے اگر دعا اور تقدیر ہی سب کچھ ہے ظاہری کوشش اور محنت کچھ بھی نہیں ہے تو صحابہ نے ستر جانے کیوں دی ہیں جنگ احد میں حضور نے اپنا دانت کیوں شہید کرایا ہے حضور اصل بات جاننے والے تھے پیغمبر تھے وحی ان کے اوپر نازل ہونے والی تھی وہ جانتے تھے کہ تقدیر اور مقدر میں جو ہے وہ اللہ جاننے والا ہے دعا کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور یہ ظاہری جد و جہد کوشش کسی بھی چیز کو پانے کی زد کسی بھی چیز کو پانے کیلئے لڑائی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کیلئے جد و جہد کوشش اور محنت اور لگن جو ہونی چاہیے یہ ہمارا کام ہے واقع اس محنت پر کبھی پھل ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے اس لئے جو لوگ دعا کا یا اسی طرح تقدیر کا بہانہ بنا کر کے میدان چھوڑ دیتے ہیں وہ ناکارا ہیں وہ چوپڑے ہیں زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی کمزوری کو چھپا رہے ہیں دعا اور تقدیر کا بہانہ بنا کر کے بھائی کیوں کمزوری کو چھپا رہے ہو ساف ساف کہہ دو ہم ہجڑے ہیں ہم ناکام ہیں ہم نامراد ہیں ہمارے بس میں یہ کام نہیں ہیں دعا اور تقدیر کے نام پر کیوں اپنے آپ کی کمزوری چھپا رہے ہو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے جد و جہت کا حکم دیا ہے مسلسل لگے رہنے کا حکم دیا ہے اور کامیابی پانے کے لئے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے دعا اپنا رول کرتی ہے تقدیر کا اپنا کام ہے اور ان ہاتھ پیروں سے ہاتھ پیر مار کر کوشش کر کے جد و جہت کر کے اس مقصد کو پانا اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کرنا جس کو تم پانا چاہتے ہو یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے اس لئے دعا اور تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنا پیشہ نہ چھوڑائیں جو ذمہ داری اللہ نے لگائیں ہیں بچوں کی گھر والوں کی سماج کی معاشرے کی اللہ کے دین کی ان ذمہ داریوں کو ان ہاتھ پیر سے ادا کریں خالی دعا پر ڈیپینڈ کر کے اپنے آپ کو کامل مومن نہ سمجھیں خالی تقدیر کے سہارے اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں جو کوشش میں ہیں جتنا بسات میں ہیں جتنا ہمت میں ہیں اتنا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ورنہ ہم اللہ کے یہاں مجرم بنیں گے تمام دنیا کے فلڈ میں یہی اصول ہے تمام دنیا کی حالات میں اللہ کا یہی قانون ہے اسی کو ہمیں فولو کرنا پڑے گا اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ